بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم نے بات کرنی ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک بہت ہی پیارے نام اللہ تعالیٰ کی شان یا سمیعو کر اللہ تعالیٰ کا نام ہے یا سمیعو سمیعو کا معنی ہوتا ہے یہ سما سے ہے اس کا معنی ہوتا ہے سننا تو اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے اور اللہ تعالیٰ بہت قریب ہے اللہ تعالیٰ کا یہ نام بہت خاص ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی شان بہت پیاری ہے اللہ تعالیٰ بھی سنتا ہے انسان بھی سنتا ہے اللہ تعالیٰ کے سننے میں اور انسان کے سننے میں بہت زیادہ فرق ہے کہ انسان سننے کے لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حکم کا محتاج ہے اللہ تعالیٰ کیا محتاج ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو سننے کی قوت عطا کی ہے وہ سن سکتا ہے اگر وہ عطا نہ کرے تو انسان نہیں سن سکتا اس کے بعد انسان سننے کے لیے کانوں کا محتاج ہے اللہ تعالیٰ سننے کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہے اللہ تعالیٰ بغیر کانوں کے سنتا ہے بغیر آنکھوں کے دیکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر تیر کے جاننے والا ہے اللہ تعالیٰ کی شان جو یاسمیو ہے اور انسان کے سما میں جو فرق ہے ان میں سے ایک فرق یہ بھی ہے کہ انسان صرف قریب سے سنتا ہے اللہ تعالیٰ قریب سے بھی ویسے سنتا ہے اور دور سے بھی ویسے ہی سنتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے قرب اور بود کا کوئی تصور نہیں ہے اللہ تعالیٰ اگر کوئی قریب ہے اس کی آواز کو بھی ویسے ہی سنے گا جو دور ہے اس کی آواز کو بھی ویسے ہی سنے گا یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے قرب اور بود کا تصور نہیں ہے کوئی یہ نہیں کہہ شکتا کہ یہ اللہ تعالی کے زیادہ قریب ہے اس کی آواز زیادہ سنائی دے رہی ہے اور یہ اللہ تعالی سے دور ہے اس کی آواز کم سنائی دے رہی ہے اللہ تعالی ہمیشہ ہر وقت ہر کسی کے ساتھ ویسے ہی ہے ہاں یہ ہے کہ اللہ تعالی کسی کو اپنا قرب خاص عطا کر دیتا ہے سب کے پاس ہے قرب اور بود سے اللہ تعالی برابر سنتا ہے اس کے بعد یہ ہے کہ انسان جب کوئی آواز سنتا ہے تو بلاند آواز کا ہونا ضروری ہے اگر آواز بلاند ہو انسان سنتا ہے اگر آواز پست ہو تو انسان نہیں سن سکتا لیکن اللہ تعالی بلاند آواز کو بھی ویسے ہی سنتا ہے اور پست آواز کو بھی ویسے ہی سنتا ہے یہاں تاکہ انسان اپنے دل میں جو چیز سوچتا ہے اللہ تعالی اس کو بھی جانتا ہے اور اللہ تعالی اس کو بھی سنتا ہے تو اللہ تعالی سمیع ہے سننے والا ہے اور اللہ تعالی علیم ہے جاننے والا ہے اللہ تعالی بصیر ہے وہ دیکھنے والا ہے ہم نے جو بات کرنی ہے وہ اس میں یا سمیعوں کے اوپر ہی کرنی ہے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالی نے بہت ساری آیات میں اللہ تعالیٰ کے نام اسم سمیع کا ذکر فرمایا ہے ان میں سے چاند آیات آپ کی خدمت میں حصول برکت کے لیے میں عرض کرتا ہوں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا الحمدللہ اللہ وحابالی علالکباری اسمائیلہ واسحاقہ انہا ربی لا سمیع الدعاء حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے میں حضرت اسمائیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام جیسے عظیم بیٹے عطا فرمائے بے شک اللہ تعالیٰ دعاوں کا سننے والا ہے اللہ تعالیٰ دعاوں کو قبول فرمانے والا ہے ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا قل ان دلالتو فانما ادلو علیہ نفسی وانہ تدیتو فبما یوحی علیہ من ربی انہو سمیع قریب اے محبو پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرما دیں کہ اگر میں گمراہ ہو جاؤں تو یہ میرے اپنے نفس کی وجہ سے ہے اگر میں ہدایت پہ ہوں تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جو اللہ تعالیٰ نے واج کے ذریعے مجھ پر فرمایا ہے اور اس کی مجھ پر رحمت ہے بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور اللہ تعالیٰ بہت قریب ہے ایک اور مقام پہ خلقِ قائنات نے ارشاد فرمایا پاک ہے وہ ذات جس ذات نے اپنے عبد خاص کو سیر کرائی مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصہ تک رات کے کچھ حصے میں اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ارد گرد کو بھی بابرکت بنا دیا اللہ تعالیٰ نے اس لیے سیر کرائی تاکہ وہ اپنے بندے کو اپنیاں نشانیاں دکھائے بے شک وہ سننے والا وہ دیکھنے والا ہے ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا حُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّةَ قَالَ رَبِّ حَبْلِ مِلَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً اِنَّكَ سَمِيعُ الدُعَا حضرت زاکریہ علیہ السلام سیدہ مریم سلام اللہ علیہ آپ کے جب کمرے میں تشریف لائے اور بے موسمیں آپ نے پھال دے کے تو وہیں پہ کھڑے ہوگے دعا کے اے اللہ مجھے ایک پاکیزہ بیٹا عطا کر دے بے شک تو دعاوں کے سننے والا ہے ایک اور مقام پہ خلقِ گینات نے ارشاد فرمایا اِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آیاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ عَتَاهُمْ اِنْ فِي سُدُورِهِمْ اِلَّا كِبْرٌ مَاہُمْ بِبَالِغِهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِیرِ بے شک وہ لوگ جو قرآن مجید فرکان حمیل کی آیات میں جگڑا کرتے ہیں بلا وجہ ان کو یہ جان دینا چاہیے کہ ان کے جگڑے کی وجہ ان کے دل کی بیماری ہے اور وہ اس بیماری سے پناہ مانگیں اور اللہ تعالیٰ کی آیات پر جگڑا کرنا چھوڑ دیں بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے ایک اور مقام پہ خلقِ گینات نے ارشاد فرمایا وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَئِئِ ایک اور مقام پہ خلقِ گینات نے ارشاد فرمایا ایک اور مقام پہ خلقِ گینات نے ارشاد فرمایا وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِفْ بِاللَّهِ اِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ایک اور مقام پہ خلقِ گینات نے ارشاد فرمایا رَحْمَتَمْ مِنْ رَبِّكْ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ہم جب نماز پڑھتے ہیں ہر نماز میں ہم قیام کے بعد جب رکو میں جاتے ہیں تو رکو سے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں سَمِيَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ جس نے بھی اللہ تعالیٰ کی حمد کی اللہ تعالیٰ نے اس کو سن دیا تو اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اللہ تعالیٰ دعاوں کے سننے والا ہے اللہ تعالیٰ بہت قریب ہے اور اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے اس اسم کے ساتھ جب بھی آپ دعا کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرماے گا کچھ دعائیں ہیں جو آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں جو کہ مجھے ملی ہیں اور بہت ہی پیاری ہیں میں نے چاہا کہ اسمِ یا سمیعوں کے ساتھ یہ دعائیں جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کی جائے تاکہ آپ اگر ان دعاؤں سے فائدہ حاصل کرنا چاہیں اور اللہ تعالیٰ کے اس اسم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنا چاہیں تو آپ کر سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا سمیع الدعائی یا ظلمنی والعطائی اللہم لا تدع لنا ذنباً الا غفرتہو ولا مریضاً الا شفیتہو ولا مبتلاً الا آفیتہو ولا ضالاً الا ہدیتہو ولا حائران الا ضللتہو ولا ميتاً الا رحمتہو ولا آئیمن الا زوجتہو ولا حاجتاً من حوائج دنیا والآخرہ بہت ہی پیاری دعا ہے اور بہت ڈھونڈنے سے مجھے یہ ملی ہے اور میں نے اس کو خصوصی طور پر خود اپنے پاس سے اعراب لگائے ہیں کیونکہ مجھے جہاں سے بھی ملی ہے وہاں پہ اس پہ اعراب نہیں ہے اور بہت دگہ بھی یہ دعا آدھی لکھی ہوئی ہے لیکن میں نے یہ مکمل دعا لی ہے اور اس پر اعراب لگائے ہیں تاکہ آپ کو پڑھنے کے لیے آسانی ہو اور اس کی جو پکچر ہے وہ میں ساتھ اٹیچ کر دوں گا تاکہ آپ اس کو پڑھ سکیں اور اپنے پاس محفوظ رکھ سکیں بہت ہی پیاری دعا ہے انشاءاللہ اس کا اگر ترجمہ آپ جان لیں اور اگر کسی سے آپ کروالیں تو آپ جب یہ دعا پڑھیں گے تو آپ کو پڑھتے ہوئے جب آپ کے ذہن میں اس کا ترجمہ ہوگا تو آپ کو ایک عجیب سا سکونے قلبی نصیب ہوگا کہ آپ کو یقین ہوگا آپ کو پتہ ہوگا کہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا سوال کر رہا ہوں اور میں کیا دعا کر رہا ہوں تو جب آپ کو یہ پتہ ہوگا تو آپ کو دلی سکون پہنچے گا اور یہی سکون ہے جو آپ کی دعاوں کی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے ایک اور دعا ہے وہ بھی اس میں یاسمیع کے ساتھ ہی ہے اللہم یاسمیع دعا اَسْتَالُكَ بِكُلِّ اِسْمٍ لَاكَ اے اللہ تم میری دعا کو قبول فرمالے اے اللہ اے دعاوں کے قبول فرمانے والے میں تجھ سے دعا کرتا ہوں تجھ سے سوال کرتا ہوں ہر اس اسم کے ساتھ جو تیرے لیے خاص ہے یقیناً اس کے ساتھ جب دعا کی جائے گی اللہ تعالی ہماری دعاوں کو ضرور قبول فرمائے گا ایک اور دعا ہے وہ بھی اس میں یاسمیع کے ساتھ ہے اللہم یاربنا ویامولانا ویاسمیع دعا یادل منی والعطا یہ دعا ہے جو میں نے آپ خدمت میں عرض کی ہے کہ اللہم یاربنا ویامولانا ویاسمیع دعا ویادل منی والعطا اے اللہ اے ہمارے رب اے ہمارے مولا اے دعاوں کے سننے والے اے احسان کرنے والے اور عطا کرنے والے جب ان کالیمات کے ساتھ ہم اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا کریں گے یقیناً اللہ تعالی ہماری دعاوں کو سنے گا بھی ہم پر احسان بھی کرے گا اور ہم پر عطا بھی فرمائے گا ایک اور دعا ہے اللہم یا سمیع الدعواتی ویا مقیل العساراتی یا قادی الحاجاتی یا تاشف القرباتی یا رفیت درجاتی ویا غافر الظلاتی اغفر للمسلمین والمسلماتی والمومنین والمومناتی الاحیاء منہم والمواتی انکا سمیعن قریبن مجیب دعواتے اے اللہ اے ہماری دعاوں کے سننے والے اے ہم پر مہربانی فرمانے والے اے ہائیتوں کو پورا کرنے والے اے غموں سے نکالنے والے اے درجات بلند فرمانے والے اے گناہوں کو معاف فرمانے والے تو باخش دے تمام مسلمان مردوں کو تمام مسلمان عورتوں کو تمام مومن مردوں کو تمام مومن عورتوں کو جو زندہ ہیں ان میں سے ان کو بھی جو فوت ہو چکے ہیں ان کو بھی بے شک تو سننے والا ہے تو قریب ہے تو ہماری دعاوں کے قبول کرنے والا ہے اور ہماری گزارشات کا جواب دینے والا ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے اگر آپ نے کسی بھی نام کا ورد کرنا ہو تو آپ بہت ہی آسانی کے ساتھ اس میں یاسمیو کا ورد بھی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ دیگر اللہ تعالیٰ کے جو نام ہے ان میں سے بھی آپ جس نام کا ورد کرنا چاہے آپ کر سکتے ہیں ایک دعا اور بھی ہے وہ بھی آپ کی حدود میں میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ آپ اگر اس دعا کے ساتھ بھی دعا کرنا چاہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ دعا کر لیں اس کے بعد یہ ہے کہ اگر آپ اکیلے اللہ تعالیٰ کے نام اس میں یاسمیو کا ورد کرنا چاہیں تو اس میں چونکہ یہ ہماری ویڈیو خصوصاً اس میں یاسمیو کے لئے ہے اس میں اس میں یاسمیو کی فضیلت پر جو اس کے ورد اور وظائف ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں تو اگر کوئی آپ کی خاص دعا ہے جو آپ قبول کروانا چاہتے ہیں تو جمعہ رات کے دن چاشت کی نماز پڑھنے کے بعد آپ پانچ سو مرتمہ اس میں یاسمیو کو پڑھیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا اگر آپ مستجابت دعوات بننا چاہتے ہیں یعنی کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ میری ہر دعا قبول ہو جو بھی میں دعا کروں اللہ تعالیٰ میری دعا کو قبول فرمائے پھر آپ اس میں یاسمیو کا ورد کسرت کے ساتھ کرتے رہیں انشاءاللہ اس کے ساتھ آپ مستجابت دعوات بن جائیں گے اگر آپ کی یا کسی کی شادی نہیں ہو رہی ہے وہ چاہتا ہے کہ نیک رشتہ ہو جائے اور شادی ہو جائے تو اس کے لیے چالیس دن تک گیارہ ہزار مرتبہ اس میں یاسمیو کو پڑھتا رہے اور چالیس دنوں کے بعد جب آپ کا یہ عمل مکمل ہو جائے تو پھر آپ دعا کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے نیک سبب پیدا فرما دے گا اور آپ کی خواہش اور تمنا سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا تو اللہ تعالیٰ کی چونکہ شان قرآن مجید فرقان حمید میں یاسمیو یا علیم یعنی کہ انہو ہوا سمیو العلیم آیا ہے انہو ہوا سمیو البصیر آیا ہے انہو سمیون قریب آیا ہے تو ان اسمائی مبارکہ کے یعنی یاسمیو یا علیم ان کی علاق فضیلت ہیں علاق ان کے فضائل ہیں ان کے علاق بظائف ہیں ان کے وظیفے ہیں تو اگر آپ یاسمیو یا علیم کا ورد کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو ان کے فضائل بیان کروں یا اس پر ویڈیو بناؤں تو آپ ضرور مجھے حکم کریں کومیٹ میں بتائیں تو میں آپ کی خواہش پر ضرور ویڈیو بناؤں گا اگر مجھے ویسے بھی موقع مل گیا تو میں کوشش کروں گا اور اگر آپ کہیں گے تو پھر ضرور ہو جائے گا ایسے ہی یاسمیو یا موجیب ان دونوں ناموں کا بھی جو ہے وہ علاق وظیفہ ہے علاق فضائل ہیں علاق وظائف ہیں اگر آپ کہیں گے تو ضرور اس پر ویڈیو بناؤں گا لیکن اگر مجھے موقع مل گیا پھر کوشش کروں گا ایسے ہی یاسمیو یا وسیرو ان کالیمات کے ساتھ اگر آپ پڑھتے ہیں یا ان کا وظیفہ کرتے ہیں ان کے علاق فضائل ہیں علاق وظائف اور ان کے عامال ہیں اگر آپ حکم کریں گے اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے ورد کرنا چاہتے ہیں بھر اس کی تفصیلات آپ کے حکم کے مطابق ضرور پیش کروں گا بگر نہ کوشش کروں گا کہ اگر مجھے موقع ملا جس پہ ویڈیو بنا دوں ایسے ہی یاسمیو یا قریبو میں نے جو کتابیں پڑھی ہیں ان بکس میں اور ایسے سرچ کیا ہے تو یاسمیو یا قریبو کے وظائف مجھے نہیں ملے ہیں اور اس کو شامل نہیں کیا گیا یاسمیو یا علیمو ہے یاسمیو یا مجیبو بھی ہے یاسمیو یا وسیرو کے وظائف بھی ہیں لیکن یا سمیو یا قریبو کے نہیں ہیں لیکن قرآن مجید فرقان حمید میں یہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ انہو سمیون قریب قول ان دللتو فاننا ما عدل علا نفسی وانیہ تدائیتو فابی ما یوحی علیہ میر ربی انہو سمیون قریب تو چونکہ قرآن پاک میں سمیون قریب دونوں آگے ہیں یہاں ان کے فضائل بھی ہیں ان کی بارکات بھی ہیں اور ان کا ورد بھی آپ کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو سنے گا اور بہت قریب سے سنے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول بھی فرمائے گا ایک میں نے جو آپ سے کہا تھا کہ ایک اور بھی دعا ہے وہ بھی یہ ہے کہ سمیون قریب مجیب ولو باد حین تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کی برکت ہے سمیون بھی اللہ تعالیٰ کا نام ہے قریبون بھی اللہ تعالیٰ کا نام ہے مجیبون بھی اللہ تعالیٰ کا نام ہے تو جیسے میں نے ارز کیا کہ یا سمیون یا قریبون کے فضائل تو نہیں ملے ہیں ان دونوں کے الگ سے تو نہیں ملے ہیں اور لکھے بھی کسی نے یقینا نہیں ہے اگر لکھے ہوتے تو وہ ضرور مجھے مل جاتے اگر آپ کو مل جائے تو آپ ضرور مجھے آگاہ کریں انشاءاللہ وہ لوگوں کے ساتھ ان کو پش کر دیں گے کوئی اگر پڑھنا چاہے گا تو اس کا فائدہ ہو جائے گا آپ کے لئے بھی عجر و ثواب کا باعث بن جائے گا لیکن یہ تین نام جو ہے سمیعن قریبن مجیبن یہ وظیفہ مجھے ملا ہے تو سمیعن قریبن مجیبن ولو بادا حینن اس طرح اگر آپ اس کا وظیفہ کرنا چاہے اس کو پڑھنا چاہے تو پڑھیں انشاءاللہ اس کے ساتھ آپ کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا دھوڑنے سے تو بہت کچھ مل جاتا ہے کہتے ہیں کہ دھوڑنے سے تو خدا بھی مل جاتا ہے تو اگر ہم کوشش کریں اور ہم سرچ کریں اور ہماری خواش ہو اور ہم اللہ تعالیٰ کا قرب چاہیں تو ہمیں کیا کچھ ہے جو نہیں مل سکتا لیکن یہ منحاصر ہے ہماری کوششوں پر تو اگر آپ اس سے بھی زیادہ اس میں یا سمیوں کے متعلق جاننا چاہتے ہیں یا آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو یقیناً آپ پڑھ سکتے ہیں بہت ساری ایسی دعائیں میرے پاس اور بھی موجود ہیں اگر ہو سکا تو ان کو میں سکرین شورٹ کے صورت میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن بات یہاں پہ ہی ختم ہوتی ہے کہ جب آپ دعا کریں گے وہ آپ کی دعا کو قبول فرمایا گا کیونکہ وہ سننے والا ہے وہ جاننے والا ہے وہ دیکھنے والا ہے وہ بہت قریب ہیں اور وہ ہماری دعاوں کو قبول فرمانے والا ہے